اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ویورز ان لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کہ ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر یا ان کی ملاقات ایک یہودیوں کے عالم سے ہوئی اور اس نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے اور نمبر دو اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے ناظرین و سامعین یہ بڑا مشکل سوال تھا لیکن مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کیا شہر ہو علی اس کا دروازہ ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اور ایسا نہیں تھا سوائے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو یہ کہے کہ سلونی معاشی تم جو چاہو مجھ سے سوال کرو تو ان سے سوال کیا گیا کوئی معمولی شخصیت سے سوال نہیں کیا گیا تو ناظرین مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ دو دوست جو کبھی دشمن نہیں بنیں گے وہ روح اور جسم ہیں ناظرین و سامعین وہ کہتے ہیں نا جیسا جسم ویسی روح اگر جسم نیکیوں میں مبتلا رہا تو اس کا فائدہ روح کو بھی پہنچے گا اور جسم گناہوں میں مبتلا رہا نافرمانیوں میں مبتلا رہا تو اس کا نقصان روح کو بھی ہوگا اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے وہ موت اور زندگی ہے ناظرین یاد رکھیں کہ زندگی کا معنی روح کے ساتھ ہے اور روح کفہ سے انسری سے پرواز کر جائے تو وہ موت ہے اور پھر بندہ بے حس بے حرکت ہو جاتا ہے دو دوست جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بن سکتے وہ روح اور جسم ہے اور دو دشمن جو کبھی دوست نہیں بنیں گے وہ موت اور زندگی ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اور یہ زندگی اللہ تعالی اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق نصیف فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانے ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر فورٹی اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں فورمائٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلم پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں آپ نے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہونا اور ضرور فرما لیجئے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ بھی جانے لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تعوض سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناثا اسے اناثا پڑھیں گے وفقی صورت میں اناثا پڑھا جائے گا کہ دو زبر کی تنمیین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو وقف مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے عظیما پڑھیں گے وفقی صورت میں عظیما پڑھا جائے گا آخر میں علامت وقف اندر فوٹی لکھا ہے چالیس لکھا ہے آیت نمبر چالیس یہاں پر مکمل ہو رہی ہے ناظرین کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھئے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر کتنے کلمات موجود ہیں آ ایک کلمہ فا دوسرا اور اس فا تیسرا کم چوتھا رب پانچوا اور بی چھٹا البنین ساتوا کل یہاں پر سترہ کلمات موجود ہیں ہر کلمے کو علیدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائے ا ف اصف کم حمزہ زبر آئی الگے فا الگے اس فا الگے کم الگے ملا کر پڑھیں گے اف اس فا کم فا کھڑا زبر فا اور فا علی زبر فا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے رب علیدہ ہے کم علیدہ ہے ملا کر پڑھیں گے روا پر زبر ہے روا کو پر کر کے پڑھیں گے با مشدد ہے جمعوں کے ساتھ پڑھیں گے کم میں میم ساکن ہے اس کے بعد بل بنینہ کی با آ رہی ہے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے روا پر زبر ہے بل بنینہ بی علیدہ ہے البنینہ علیدہ ہے باقی نیچے زیر اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فینی حمزہ کو حضف کریں گے اور اسے ہم پڑھیں گے بل بنینہ وَا اتَّخَذَا مِن الْمَلَائِكَتِ وَا اوپر زبر ہے اسے اتَّخَذَا کی تَا کے ساتھ ملائیں گے مِن من اُن پر زبر ہے اسے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں اسے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں وَا اتَّخَذَا مِن الْمَلَائِكَتِ مَلَائِكَتِ میں لام کھڑا زبر اللہ اوپر مد کے علامت مد متصل ہے مد واجب بھی کہتے ہیں مد لازم بھی کہتے ہیں اور مینیمم اس کو تین سے چار حرکات کی مقدار کھیش کر پڑھنا ضروری ہے اور میکزیمم اس کو پانچ سے چھے حرکات کی مقدار کھیش کر پڑھنا چاہیے اِنَاثَن یہاں وقف کریں گے تو اِنَاثَا پڑھیں گے اِنَّا عَلِدَهِ کُمْ عَلِدَهِ ملا کر پڑھیں گے اِنَّا کُمْ لَا عَلِدَهِ تَقُولُونَ عَلِدَهِ ملا کر پڑھیں گے لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا قَوْلًا مِلَام پر دو زبر کی ترمین اس کے بعد عظیمہ کی عظیمن کی عین آ رہی ہے حرف حلقی ہے تو یہاں ترمین پر اظہار کیا جائے گا اخفائی غنہ نہیں کیا جائے گا قَوْلًا عَظِيمًا یہاں وقف کریں گے تو عظیمہ پڑھیں گے آئین آزین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانے سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم ملکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی تحقیق اور ترجمہ بھی اس کریں گے اس کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم افعاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة ایناثا اینکم لتقولون قولا عظیما ناظرین یہ آیت نمبر فورٹی چالیس ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ہے کم زمیر دوسرا ربو یہاں نمبر ایک آئے گا تیسرا البنین چوتھا الملائکتی پانچوہ اناثا کم یہاں نمبر ایک آئے گا اور چھٹا قولا ساتوہ عظیما کل یہاں پر سات اسماء ہیں نمبر ایک کم اور نمبر دو رب اور نمبر تین البنین اور نمبر چار الملائکتی نمبر پانچ اناثا اور اس کے بعد ہے ناظرین قولا نمبر چھے نمبر سات عظیما عظیما ناظرین انشاءاللہ مزید پر غیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانے آپ کہیں جائی گا مت ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین ہم چلتے ہیں آج کے پرغیم کی جانب اور ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں اصفا پہلا فعل اتخذہ دوسرا تقولون تیسرا کل یہاں پر تین افعال ہیں کل یہاں پر تین افعال ہیں اصفا اور نمبر دو اتخذہ اور نمبر تین تقولون ناظرین تین افعال ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں حمد زبر آ یہ ایک حرف ہے فا دوسرا بی تیسرا واؤ چوتھا من پانچوا انہ چھٹا لا ساتوا کل یہاں پر ساتھ حروف ہیں نمبر ایک حمد زبر آ نمبر دو فا نمبر تین بی اور نمبر چار واو نمبر پانچ من نمبر چھے انہ اور نمبر ساتھ لا ناظرین سات اسمہ تین افعال اور سات حروف کل ملا کر سترہ کلمات ہیں آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسمہ تو پہلا اسم ہے کم کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوا کرتی ہے کم یا انتم اس کا منع ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے اور اسی طریقے سے اگلا جو اسم ہے وہ ہے رب رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا اور ناظرین یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں بنین بنین جو ہے ابن کی جمع ہے ابن کہتے ہیں لڑکا یعنی جو بچہ ہوتا ہے یا ابن یا بن اور بنین اور بنون اس کی جمع آتی ہے ہم کہتے ہیں جسے مدسے کے لیے جو بچوں کا مدسہ ہو تو ہم کہتے ہیں لیل بنین بچوں کے لیے اور بچیوں کا ہو تو ہم کہتے ہیں لیل بنات یعنی بچیوں کے لیے تو ناظرین ابن کی جمع ہے اور ابن اور بن یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ابن ہم کہتے ہیں فلا بن فلا فلا ابن فلا اور بن دونوں استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد ملائکتی ملائکتی یہ ناظرین ملکن کی جمع ہے اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو ملک کہتے ہیں فرشتے کو اور ملائکہ بہت سے فرشتے تو ناظرین ملک میں لام کی چیز زیر لگا دے تو وہ ملکن بادشاہ ہو جاتا ہے اور ملوک اس کی جماعتی ہے لام پر زبر کے ساتھ فرشتہ ملائکہ بہت سے فرشتے ملائکہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو اگلا اسم ہے ناظرین وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اناثہ اناثہ کسے کہا جاتا ہے اناثہ کہتے ہیں بیٹیاں اناثہ بیٹیاں بچیاں بیٹیاں قولن ناظرین قولن قولن مزدر ہے اس کا معنی ہے بات اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد عظیم عظیمن حالت نسب میں ہے اور عظیم فعیل کے وزن پر ہے اس کا معنی ہے بڑا بڑا یا بڑی اور فران شخص بڑا عظیم ہے آپ بڑے عظیم ہیں تو یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں تو پہلا فعیل ہے اسفا اسفا کسی کہا جاتا ہے اسفا فعیل ماضی معروف اور سیغا واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے ناظرین کہ اس نے چن لیا اسفا اس نے چن لیا اور ہم کہتے ہیں ناظرین آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے اللہ کے چنے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد ہے اتخذہ اتخذہ فعیل ماضی معروف سیغا واحد مذکر غائب اور اس کا معنی ہے اس نے بنایا اس نے بنایا یا اس نے بنا لیا تقولو ناظرین فعیل مذارع معروف سیغا جمع مذکر حاضر اور اس کا معنی ہے کہ تم کہتے ہو یا تم کہو گے یا تم سب کہتے ہو یا تم سب کہو گے یا آپ کہتے ہیں یا آپ کہیں گے یا آپ سب کہتے ہیں یا آپ سب کہیں گے اب یہاں پر لا آ رہا ہے یہ ناظرین جو لا ہے یہ تعقید کے لیے ہے اس کا معنی البتہ یا ضرور ان میں سے کوئی معنی بھی کرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں البتہ یا ضرور ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں خروف کی جانب پہلا حرف حمزہ زبر آ یہ حرف استفہام ہے اس کا معنی ہے کیا فا فا کا معنی ہے پس یہ تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں بی ساتھ مدد تعاون عیوز کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے بی بی البنینہ یعنی بیٹوں کے ساتھ پھر اس کے بعد واو ہے واو کا معنی ہے اور اس کے بعد ہے من من کا معنی ہے سے اور عام طور پر من وان ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من وان اس کے بعد ناظرین دیکھیں انہ انہ حرف تحقیق ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی بیشک کہ تحقیق ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں ویسے اس کا معنی جو کیا گیا ہے وہ تحقیق کیا گیا ہے انہ کا معنی بھی ہی ہوتا ہے اور انہ بھی جو ہے وہ کلام کو محقق کرنے کے لیے آتا ہے دونوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ انہ آغاز کلام میں آتا ہے اور انہ درمیان کلام میں بھی آتا ہے لا جو ہے یہ تحقیق کے لیے ہے اس کا معنی البتہ یا ضرور ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں ناظرین سات اسمہ تین افعال اور سات حروف کل ملا کر تیرہ کلمات ہوئے تیرہ کلمات میں کل چھے کلمات ہیں یعنی تقریبا نصف کلمات ایسے ہیں جو عام تو پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک رب نمبر دو بنین میں ابن اور بن نمبر تین ملائکہ نمبر چار قول نمبر پانچ عظیم نمبر چھے من میں بن معن آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملازہ فرمائیے حمزہ زبر آ فا زبر فا حمزہ سوہ زبر اس فا کھڑا زبر فا یا فا علیو زبر فا کاف میم پیش کم افا اس فا کم رابہ زبر رب با پیش بو کاف میم پیش کم راب بو کم با لام زیر بل با زبر با نون یا زیرنی نون زبرنا بل بینینا واؤ تا زبر وات تا زبرتا خوا زبر خوا ذال زبردہ وات تا خوا دہ میم زیرمی نون لام زبرنل میم زبرما لام کھڑا زباللہ حمزہ زیر ای کاف زبر کا تا زیر تی مین الملائکہ تی حمزہ زیر ای نون علیو زبرنا سادو زبر سن اینا سن یہاں وقف کریں گے تو اینا سا پڑھیں گے حمزہ نون زیر ان نون زبرنا کاف من پشکم انکم لام زبرلا تا زبرتا خوا پشکو لام وات پشلو نون زبرنا لتقولو نا خوا زبر قو لام دو زبر لن قولن عین زبرعا زوائی زیرزی مین دو زبر من عظیمن یہاں وقف کریں گے تو عظیمہ پڑھیں گے آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا اصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائکہ ایناثا انکم لتقولون قولن عظیما اب ہم پڑھیں گے ناظین حضر کے ساتھ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں افا اصفاكم ربكم بالبنین واتخذ من الملائکہ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے سپرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمٹریٹ ہوا آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب آ کیا فا پس اسفا چن لیا کم تمہیں ربو ربنے کم تمہارے بی سات البنینہ بیٹوں کے وا اور اتخذہ اس نے بنا لیا من سے الملائکتی فرشتوں اناثا بیٹیا اننا تحقیق کم تم لا البتہ تقولون تم کہتے ہو قولا بات عظیما بڑی آئے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب افا اصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکت اناثا ان لکم لتقولون قولا عظیما کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تم کو منتخب کر لیا اور فرشتوں کو اپنی بیٹیا بنا لی ہیں بے شک تم بہت سنگین بات کہہ رہے ہو ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید پرگرم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائے گا مت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین کانا خطعا کبیرا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رسک دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے ناظرین آیات سابقہ سے یعنی پشلی آیات سے اس آیات کریمہ کی مناسبت اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ بے شک یعنی آیت بے انتالیس میں اِنَّ رَبَّ قَيْبْسَطُ الرِّسْقَ لِمَيَّ شَاءُوَيَقْدِر تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کرتا ہے یعنی رزق کا کفیل اللہ تعالیٰ ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم ان کو بھی رز دیتے ہیں اور تم کو بھی کیوں رازق کوئی اور نہیں رازق اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم میں ہیں نمبر دو اس سے پہلی آیات میں اولاد کو تلقین کی تھی کہ وہ والدین کے ساتھ نیکی کریں اس آیت میں ماں باپ کو تلقین کی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نیک سلوک کریں اولاد کے ساتھ نیکی کریں ناظرین اگر ہم دیکھیں تو آپ مرحظہ فرمائیں کہ والدین کے لئے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو تعلیم دی اور آیت نمبر 23 میں اور 24 میں 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے والدین کے بارے میں اولاد کو تعلیم دی اولاد کو حکم دی ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو وہ بڑھاپے میں دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کی بارگاہ میں اف تک نہ کہنا نہ انہیں جھڑکنا انہیں ہمیشہ نرم بات کہنا ان کے سامنے آجزی اور رحمدلی کا بازو جھکائے رکھنا اور یہ دعا کرتے رہنا اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی اب ناظرین یہاں پر یعنی وہاں آپ دیکھیں 23 اور 24 آیت میں ماں باپ کو پیرنٹس کو تلقین کی جا رہی ہے بلکہ وہاں پر اولاد کو بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور پوری تعلیمات دیں اور اس آیت میں ماں باپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نیکی کریں اور مفلسی کے در سے انہیں نہ ماریں اور یہ بات ہو رہی ہے ناظرین کہ جو عام طور پر جو ہے وہ حمل ہوتا ہے عورت کو وہ پیگنٹ ہوتی ہے اور کسی وجہ سے جی بچہ ضائع کر دینا تو اس پر یہ بات ہو رہی ہے اور اس میں فرمایا کہ اولاد کے ساتھ نیکی کرنا اس لیے واجب ہے کہ اولاد بہت کمزور ہوتی ہے اور ماں باپ کے سوا ان کی پرورش کرنے والا بظاہر کوئی اور نہیں ہوتا نمبر تین اولاد کو قتل کرنا اگر اس لیے ہو کہ ان کو کھلانے کے لیے رسک میسر نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رزاقی کے ساتھ بدگمانی ہے اور اگر بیٹیوں سے آر کی وجہ سے ہو تو پھر نظام عالم فاسد ہو جائے گا پہلی صورت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے خلاف ہے اور دوسری صورت مخلوق پر شفقت کے خلاف ہے نمبر چار ماں باپ کا اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ جزئیت کا ہے کیونکہ اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے اور یہ دوسرے سے محبت کا قوی سبب ہے اور یہ اتری اور طبعی محبت ہے اور اولاد کو قتل کرنا اس طبعی محبت کے خلاف ہے ناظرین و سامعین یہاں پر میں ایک بات یہ ارس کروں گا کہ یہ جو حکم ہے شریح حکم وہ بھی ارس کر دیتا ہوں جس طرح میں نے کہا کہ خاتون جب پیگنٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بعض اوقات ذراسی طبیعت خراب ہے یا کچھ حمت نہیں ہے یا کچھ بعض اوقات ویسے بھی کوئی چاہتا ہے کہ میری زیادہ اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ایبوشن کروالیتے ہیں یعنی حمل ساکت کرواتے ہیں جسے ایبوشن کہا جاتا ہے تو اب یہ اس کا حکم کیا ہے یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ جو بچے کی جو ولادت کا سلسلہ ہے بچے کا یعنی جنین کا پیٹ میں رہنے کا سلسلہ ہے تو فرمایا کہ قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ کہ وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا پہلے تم نطفت ہے پھر جو ہے وہ اس کے بعد علاقہ ہوئے خون کی پھٹک ہوئے پھر اس کے بعد گوشکا لوتھرا ہوئے تو ناظرین ہی جو اس میں فاستہ ہے احادیث کریمہ کے مطابق پہلے نطفہ جو ہے وہ جمتا ہے اور وہ ٹھیرتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ خون کی پھٹک بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد وہ گوشکا لوتھرا بنتا ہے تو یعنی ون ٹوئنٹی ڈیز کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے اب اس میں دو صورتیں ہیں کہ ایک سو بیس دن سے پہلے ایک سو بیس دن سے پہلے نمبر ایک یہ ہے کہ عورت کی جو صحت ہے وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتی اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں یعنی ایمان سے آری نہ ہو ایمان والے ڈاکٹر ہوں خوف خدا والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس عورت کی ہلاکت کا خطرہ ہے یا اس کی طبیعت بہت زیادہ خرابی کی طرف چلی جائے گی یا اس کو فنا بیماری ہونے کا اندیشہ ہے یا پھر ناظرین ایسا معاملہ ہو کہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ وہ اس معاملے کو برداشت نہیں کر پاتی اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عورت کے آپریشن سے بچے ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تین یا چار پھر اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں یہ آپ کی صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کی صحت بہت زیادہ بھلاکت میں پڑ جائیں گی تو ان تمام صورتوں میں ایک سو بیس دن سے پہلے اگر کوئی ایسا شریح حضور ہے تو اس وقت تو ظاہرے کی روح نہیں پوگی گئی تو اس صورت میں وہ کروا سکتے ہیں لیکن جہاں ایک سو بیس دن ہو جائیں تو پھر کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کا حمل کو ساکت کیا جائے یا ایبوشن کروایا جائے اس کی شریح طور پر بہت کل اجازت نہیں ہے جو کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک زیرو کو وہ مار رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور اگر شہر بھی اس پر راضی ہے تو گویا کہ وہ بھی اس قتل میں راضی ہے اس کے بعد ناظرین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کی طرف آ جائیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَا نَفَاحِشَ وَسَاءَ السَّبِيلَا اور زنا کے قریب نہ جاؤ بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اشائرہ اور ماتوریدیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ اشیاں کا حسن اور قُبْح یعنی اچھا ہونا یا برا ہونا قُبْح یعنی برا ہونا یہ اقلی ہے یا شریع ہے تو اشائرہ کہتے ہیں کہ حسن اور قُبْح یہ شریع ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دے دیا ہے وہ حسین ہے اور جس چیز سے منع فرما دیا وہ کبھی ہے اپنی ذات میں کوئی کام اچھا ہے نہ برا ہے سچ بولنا اس لئے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا جھوڑ بولنا اس لئے برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا اگر اللہ تعالیٰ جھوڑ بولنے کا حکم دیتا تو وہ اچھا ہوتا اور سچ بولنے سے منع فرماتا تو وہ برا ہوتا لہٰذا اشیاء کا حسن اور قبع شریح ہے ماتوریدیہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے سچ بولنا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ سب اپنی ذات میں اچھے کام تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا جھوڑ بولنا کفر کرنا زنہ کرنا یہ کام اپنی ذات میں برے اور قبع تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا لہٰذا اشیاء کا حسن اور قبع شریح نہیں اقلی ہے اور یہ آیت ماتوریدیہ کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زنہ سے منع فرمایا اس کی دلیل یہ دی کہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے اور چونکہ اقل کے نزدیک زنہ بے حیائی اور برا کام ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع فرمایا پس ثابت ہوا کہ اشیاء کا حسن اور قبع جو ہے قبع جو ہے وہ اقلی ہے یعنی اچھا یا برا ہونا یہ اقلی ہے نہ کہ شرعی ہے ناظرین اس پر ہم مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اس کی ان پر نمبرز ڈسپلیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملسے ہو اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سوچا چکوار سے بات کریں جی سنائیے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفاس فاکم ربکم بالدانین بالدانین والتخرا من الملائکات انہم لتقولون قولا عظیما جزاک اللہ خیر السلام علیکم علیکم السلام کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفاس فاکم ربکم بالبنین والتخذ من الملائکات انہسا انہم لتقولون قولا عظیما جزاک اللہ خیر چلتے ہیں علیکم السلام علیکم والیکم السلام جی ابرج بیٹا سنائیے جی سنائیے بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری خیال میں لینڈ جو ہے وہ ڈسپلیٹ ہو چکی ہے اور چلتے ہیں اگلے کالڈر کی جانے دیکھتے ہیں سوک لینڈ پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم السلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے ناظرین جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے اور وقت زیادہ نہ ہو اور دوسرے یہ کہ توجہ ادھر رکھا کریں دیکھتے ہیں سوک لینڈ پر ہمارے ساتھ کون ہے السلام علیکم والیکم السلام جی ابنیس بیٹا سنائیے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَأَفْاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّقْلَ مِنَ الْمَلَائِكَتِ اِنَا فَا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا جزاک اللہ خیر بِالْبَنِينَ وَاتَّقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بِالْبَنِينَ وَاتَّقُولُونَ اسے مستفیز ہوں اور ان کو بھی درقیب دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنئے اور سنئے کہ میں اسپان محمد سوحیل رضا مجدی اور ایر ویکیو ٹی وی کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اس طواق کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ